کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے آہ کنسیڈ کر دی ہے یعنی پاکستان نے اپنی جگہ جو چھتر کلومیٹر تھی وہ پاکستان چھوڑنے پہ تیار ہو گیا اچھا یعنی وہ چھتر کلومیٹر جو کہ فوجیں وہاں پہ کیوں ہیں کیسے ہیں کیا سارا سلسلہ لیکن اس بار جو اس بار بھی بہت کلیریٹی نہیں تھی وہ معاملہ دب گیا تھا اب دوبارہ کہیں سے سیاچین کا معاملہ اٹھا ہے لیکن اس کو انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے آہ کنسیڈ کر دی ہے یعنی پاکستان نے اپنی جگہ جو چھتر کلومیٹر تھی وہ پاکستان چھوڑنے پہ تیار ہو گیا ہے اچھا یعنی وہ چھتر کلومیٹر جو کہ آہ یہ والا کالیڈور ہے نا سلطولو رینج جس کو کہتے ہیں سلطولو رینج کو وہ پاکستان چھوڑنے یہ یہ ٹرائنگل جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ یہ جو ٹرائنگل ہے یہ ایکسائی چین ہے یہ یہاں پہ آگے ہم بات کرتے رہیں گے اس پہ لیکن آج آپ بیسک سمجھ لیتے ہیں یہ سیات چین گلیشئر ہے یہ کرکنم پراس ہے یہ پاکستان کا علاقہ یہ اوپر یہ اینجے نائن ایٹ فور ٹو تک تو انٹرنیشنل بورڈر ہے لیکن اس کے اوپر اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیہ ہوئے کہ ہم مدد جو جہاں ہے وہ اس کا علاقہ ہے یعنی جو ہمارے قبضے میں ہمارے قبضے میں جو پاکستان قبضے میں قبضے میں ڈی اسکیلیشن ہوگی سب کچھ ریکھ ہو جائیں گی صرف ہو جائے گا لیکن جس کا جو علاقہ ہے وہ ایسے ہی ہو جائے گا اور وہ جو علاقہ ہے جو جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کے پاس رuranجائے گا پاکستان تو یہ بیچ میں جو رنگ ہے یعنی آہ کراکرم پاس وہ چائنہ اوپر اور یہ پاکستان نیچے اور ہی درمیان میں یہ جو سیاہ چین کا حصہ ہے وہی کہتے ہیں کہ یہ اس پر بھی ہم ہماری کوئی بیک ڈور کیونکہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے یہ ذکر خیر کیا ہے تو یہ اب بہت ہی اچھا ہے کہ ہم جیو اکنومکس کی طرف جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو قومی سلامتی پولیسی سو سال تک جنگ جنگ تو ہونی ہی نہیں چاہیے کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جنگ لیکن اس کا موڈر سوپرنڈی کیا ہوگا یہ کیسے تیہ ہوگا یہ اس پہ بات کیسے ہوگی کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بیک ڈور ڈیپلومیسی کے نتیجے میں یہ بنی ہے قومی سلامتی پولیسی اور سو سال تک جنگ نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا پھر کیسے مطلب کیا کوئی یعنی کیسے تیہ ہوگا کوئی مہدہ ہوگا باقاعدہ سو سال کا کہ سو سال تک جنگیں نہیں ہوں گی سو سال تک پاکستان جو ہے وہ یہ سیاسین کے اوپر بھی اور کشمیر کا معاملہ اور باقی ایشو نہیں جیو ایکنومکس تو زبردست ہے نا کہ یہاں سے آگر سینٹر ایشیا جاتا ہے انڈیا کے رسائی ہوتی ہے تو اس پہ اور پیپل ٹو پیپل کانٹرکٹ ریوائیو ہوتی ہیں تو ایشو نہیں لیکن ماں پہ بی جی بی کی حکومت ہے بی جی بی کی حکومت جو ہے وہ تو اس کو اس طرح سے لے رہی ہے کہ جیسے ہم جیت گئے ٹھیک ہے نا وہ تو پاکستان کی قومی سلامتی بہت سے کو لے رہی ہم تو جیت گئے پاکستان کو ضرورت تھی پاکستان کردوں میں پھنسا ہوا تھا ان کو جیو ایکنومکس کی ضرورت تھی ان کو چاہیے تھا کہ یہاں سے رستے کھلیں وہ اس کو اس طرح لے رہے ہیں پاکستان جو نہیں لے رہے ہیں پیس چاہتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں پاکستان کی طرح یہ بات آ رہی ہے لیکن ان کی طرح سے وہ بات آ رہی ہے کہ یہ تو پاکستان نے سرنڈر کر دیا یہ اب یہ کل سے کل یا پرزوں سے آپ سمجھیں گے یہ ایک بلکل یہ پبلک ڈیوی ٹی وی چینلز پہ دفاعی تذہیہ کار ادھر کے ادھر کے دائیں کے بائیں کے ہر طرح سے اس کے پر بیچھڑی ہوگی کہ پاکستان کی پہ فرسٹ ایور قومی سلامتی پالیسی میں کیا ہے جیو ایکنومکس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہم سے مراد دنیا نہیں رہ سکتی یہ سپلائے چینلز سمندر میں آگے پیچھے لیکن جنگیں بھی انہی پہ ہو رہی ہیں جنگیں ہو بھی تو انہی پہ رہی ہیں یہ کیا ہے ایسٹنگ او پلس یہ ہے ہی سارا جیو ایکنومکس تو ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر امبن ٹوٹا پہ گوادر پہ جبوتی پہ بھی سارا ہے یہی کہ آپ اسپیسز کو لے کے اور دوسرے کو بلوک کریں اور خود آپ سامنے نہیں نہیں ہے سٹیٹیجی دیکھیں نا یہ تو سٹیٹیجی تو ملٹی سٹیٹیجی ہے نا یہ تو ملٹی سٹیٹیجی ہے کہ جی آپ نے آپ کی آہ کونسی جگہ پر آپ موجود ہیں کس نکتے کے اوپر آپ چوک کر سکتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کا آہ اس کی ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یعنی یہ دیکھیں نا یہ ایمپلیمنٹ کرنا تو بڑا آسان ہے کہ انڈیا کے آہ جو افغانستان جیسے یہاں سے روٹ کھلتی ہے تو وہ تو ایمپلیمنٹ ہو گیا جنگ نہیں ہوگی کا کیا طریقہ ہوگا اس میں کشمیر کہاں ہے اس میں سیاچن کہاں ہے اس میں آہ کس لیول پہ بات چیت ہوئی ہے کس لیول پہ رائے آمہ بنی ہے انڈیا میں تو رائے آمہ نہیں ہے انڈیا میں تو بالکل رائے آمہ نہیں ہے انڈیا میں تو وہ تو میں نے آپ سے کہا نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو پاکستان اس لیے جو ہے پاکستان جیوکینامک سے بات کر رہا ہے اور ہمیں کی ضرورت ہے بات کرنی کی ہمیں کی ضرورت ہے ان کے آرمی چیپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہاں اس بات کے اوپر مان گیا ہے کہ وہ جو علاقہ تھا سیاہ چین کا وہ سیاہ چین ہمارے پاس رہے گا سارا جو یہ جو کوریڈور ہے اور کوریڈور کے نتیجے میں جو ہیں وہ ڈی میلٹرائز کریں گے ہم اور یہ ہماری بہت بڑی ویٹری ہے اچھا اس کو چائنہ کیسے دیکھ رہے ہیں چائنہ کے بھی سٹیکس ہیں ہاں پہ چائنہ موجود ہے نا اور چائنہ جو ہے وہ اس آہ قومی سلامتی پولیسی کے اوپر فرسٹ ایور قومی سلامتی پولیسی پہ چائنہ کے اثر آہ چونکہ بلتستان کراکرم آہ 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 آئی وی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کی انویسمنٹ اور پھر یہ وہی علاقہ جہاں سے بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف شروع ہو رہا ہے پاکستان میں تو اس کے اوپر چائنہ کا رسپونس پاکستان کا کی آہ جیو ایک اکانومی پہ تو کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا اور یہ جو سیاچین ہے نا یہ بھر بھی جانے گئی ہیں لوگوں کی یہاں پہ گھاس بھی نہیں اکتی لوگ مر رہے ہیں سارے لیکن کنڈیشنز اور اس پہ کشمیر بھی تو کنڈیشنز کیا ہیں اور اس کی کیا سیاچین جو ہے وہ صرف ایک برف کا تودہ ہے ہم یا اس کے کوئی سٹیٹیجنگ اپورٹنس بھی ہے یہ سوال اصل کھڑا ہوگا کیا اس کی کوئی سٹیٹیجنگ اپورٹنس ہے کہ وہ اکسائی چن اور کشمیر کے درمیان میں ہے کراکرم کیا اس کی سٹیٹیجنگ اپورٹنس ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے اوپر ایک واشٹ آور ہے کیا اس کی کوئی سٹیٹیجنگ اپورٹنس ہے یا وہ صرف ایک برف کا تودہ ہے جہاں پہ اتنے اتنی جانے گئی ہیں دونوں ملکوں کی اتنے سالوں سے کوئی سٹیٹیجنگ اپورٹنس تو ہوگی نا ایسی تو وہ جو سٹیٹیجنگ اپورٹنس ہے وہ سٹیٹیجنگ اپورٹنس پہ کیا بیک ڈورٹ ڈیپلمیسی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے بارے میں یہ انڈیا کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اب ایک ڈیبیٹ ہوگی پاکستان میں رائی آما آمن سکون چین والی ہم لوگ پہلے ایک زمانے میں پاکستان میں بڑی ایکسٹریم اگریسیف تھی اب بھی پاکستان میں جو اگریسیونس ہے اب نوٹ کریں تو وہ اگریسیونس صرف دو ایشیوز پہ ہے انڈیا کے بارے میں ایک ایشیو تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں ان کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہے باقی آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یا یہ کہ مدد ہونی چاہیے افغانستان کی یا باقی کسی بھی ایشیو پہ پاکستان پاکستان میں اتنی شدت پسندی تھی ایک زمانے میں میں اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں ایک زمانے میں تھی اس وقت پاکستان میں بہت بہت پلیزن مولے انڈیا میں پھانسیاں لگ رہی ہیں درتوں پہ دیکھیں انڈیا میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ پنجاب کو جو ہے الیکشنز کے لیے جو ان کا مشریق پنجاب خوب اتنا خوبصورت ان کے مشریق پنجاب اور وہ اتنے بھارت سے محبت کرنے والے پنجاب کے لوگ ہیں ان کو خالستانی بنا دیئے سب کو الیکشن تو بات یہ ہے کہ اب وہ جن ایک وہاں یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی پاکستانی بترکار کی طرف سے کی پاکستان کی آرنی چھہتر کلومیٹر علاقہ جو ہے سیہ چین میں وہ خالی کرے گی سیہ چین آپ کو پتہ ہوگا دنیا کی سب سے ٹفیسٹ سیچویشن ہے جہاں پر بھارت پاکستان کی فوج ہے مطلب تینات رہتی ہیں سپیسلی بھارت کی فوج تو اچھے خاصے نمبر پر تینات رہتی ہیں مطلب مائنس میں یہ رہتا ہے وہاں پر ٹیمپریچر اور گلیشیر ہے تھائٹ پول بولا جاتا ہے دنیا کا اویسلی تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو تو ڈیفنیٹلی بہت زیادہ خرچہ برداس نہیں کر پا رہے ہیں وہ لوگ اور اب یہاں پر ساید وہ اس نتیجے پر نکلے ہیں کہ اس طریقے کا کچھ وہ فیصلہ لیں کہ دونوں طریقے سے بورڈر وہاں پر مطلب فوج نہ رہے ہیں میرے ساپ سے تو انڈیا کو بلکل آگ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ان پر یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ سائد انڈیا کی بھی فوج وہاں سے لڑ جائے پاکستان کی فوج بھی لڑ جائے سائد وہاں پر یہ چائنا کے ساتھ کچھ گیم کھیل کر وہاں پر خود گھس جائے پھر انڈیا کے لیے لینے کے دینے پڑ جائے آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دے چکے ہیں ہمیں پاسٹ میں ان پر ہم بلکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتے اگر یہ لوگ فوجیں اپنی ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹائیں ہم وہاں پر اپنی فوج رکھیں ہاں ہم اپنی نمبر گیرا سکتے ہیں ہم ایسا کچھ emergency situation میں اگر ہم وہاں پر فوج پہنچا سکتے ہیں تو ایسا کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم وہاں سے فوج بلکل بھی نہیں ہٹانا چاہیے ان پر ہمیں بلکل کتے ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ دھوکے بھاج ہیں پاسٹ میں ایسا کر چکے ہیں دھوکہ ان کا سبھاؤ ہے گائز آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ شیکشن میں سوچھا ہو دیں اور پاکستان کی میڈیا میں ایک نئی طریقی کی بات ہو رہی ہے کچھ news security policies مطلب ایسا کچھ لائے جا رہا ہے ابھی اس ٹاپک پر انڈین میڈیا پر بلکل بات نہیں ہوئے میں انتجار کر رہا ہوں کوئی جو پاکستان analyst ہے یا جو پاکستان پر اچھا خاصہ مطلب پاکستان کے بارے میں deep knowledge رکھتے ہیں بھارت کے جو لوگ ہیں جو فوجی ہیں وہ اس ٹاپک پر بولیں تو زیادہ اچھا رہے گا وہ اس اچھے خاصے طریقے سے explain کرتے ہیں اگر پاکستان کی یہ نیت ہے کہ وہ اب قسمیر کا راگ چھوڑ کر definitely مطلب وہ اپنے economic term کو دیکھنا چاہیتا ہے آدمی پر بیسا خسانہ نہیں چاہیتا تو یہ ہمارے لیے اس میں ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے اگر آپ چاہیتے ہیں کہ پاکستان کی ابینڈ بستی رہے تو ان کو قسمیر پر فوکس کرتا رہنا پڑے گا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان نے قسمیر میں جہر فیلا دیا ہے وہ جہر ڈی این اے میں ٹرانسفر ہو چکا ہے وہاں کے لوگ صدرنے والے نہیں ہیں کہ وہاں کے لوگ یہاں کے پاکستان کے سارے انڈر کرنے سے وہ لوگ صدر جائیں یہ بات بھی ایک سچ ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹاپک پر پلیس کومنٹ میں اپنی رائدن شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جائے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی